نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی صحبہ و اہلہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان نام سعد کنیت ابو سعید خاندان خودرہ سے ان کا تعلق تھا سلسلہ نصب سعید بن مالک بن سنان بن عبید بن سالمہ بن جبر بن ابن عوف بن حارس بن خزرج والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارسہ تھا اور وہ قبیلہ عدی بن نجار سے تھی والد سنان جو ہیں ان کا شہید کے لقب سے مشہور تھے اور اپنے محلے کے رئیس بھی تھے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے بوت ہو گئے اور ان کی ولادت حجرت سے پہلے ہوئی سوری یہ میں اس میں مکس اپ کر گئی تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ان کے والد جو تھے وہ بنی نجار کی خاتون سے جب انہوں نے شادی کی تو حجرت سے پہلے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلادت ہوئی بیت اقبا ثانیہ سے پہلے جب اسلام کی کرنے مدینہ کی وسطی میں داخل ہوئیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسار کے خود ہی لوگ دین کی دعوت کے علمبردار بن کے نکلیں تو مالک بن سنان نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی ان ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے بیت اقبا اول کے بعد جب انسار نے دعوت دینی شروع کی تو بیوی نبی اور شہر نبی یعنی دونوں والدین نے اسلام قبول کیا تو کوئی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب خوش بخت نفوس میں سے تھے جن کے دونوں والدین مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان والدین کے دامن میں انہوں نے تربیت پائی تھی حجرت کے پہلے ہی برس جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو اپنے والد کے ساتھ اس کی تعمیر کے مرحلوں میں بھی شامل تھے قضوہ اخت کے لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی خواہش لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو عمر تیرہ سال تھی آپ نے منع فرمایا لیکن والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ یہ تو پورا مرد ہے یعنی طاقتور ہے قوی ہے جوان ہے اور تو آپ ان کو لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اپنے والد کے ساتھ غزبہ خود میں شامل تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس مارکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھرہ مبارک زخمی ہوا تھا تو ان کے والد نے مالک بن سنان نے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون پوچھا تھا اور ساوت کیا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خون کو زمین پر پھینکنے کی بجائے اس کو خود چوس لیا تھا اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس کا خون میرے خون سے آمیز ہو تو اسے چاہیے کہ مالک بن سنان کو دیکھ لے اور بڑی جانبازی سے احد میں پھر جنگ کا معاملہ بھی کیا اور جانب شہادت نوش بھی کیا والد کی شہادت کے بعد گھر میں بہت زیادہ فقر و فاقہ ہوا اور والد نے کوئی جائداد تو چھوڑی نہیں تھی اور والد کی شہادت کے بعد ایک بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑا اور یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر تک باننے کی نوبت آئی اور ایک دن والدہ نے حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لو کہ آپ تو بہت سکھو دیتے ہیں کہ والدہ نے تذکرہ کیا کہ فلا کو بھی دیا فلا کو بھی دیا تو جاؤ تم بھی جا کے مانگ لو تو بہاں جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ جو ایسی حالت میں سبر کرے گا پھر اللہ اس کو غنی کر دے گا یعنی جو مشکل حالات میں فقر و فاقہ میں تنگ دستی میں سبر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ غنی کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنا یہ وہ صحابہ اکرام تھے یہ عملی تھے ریسپونڈ کرتے تھے ریسپروکیٹ کرتے تھے ریاکٹ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبوں کو اور پھر اس کے اس کے تناظر میں اپنا محاسبہ کر کے اپنا لاعمل اختیار کرتے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے کہ جو فقر و فاقہ میں سبر کرتا ہے اللہ پھر اس کو غنی کر دیتا ہے تو فوراں یہ اپنے حالات کا جب جائزہ لیا تو کہا کہ میرے پاس تو ایک اونٹنی یا کوتہ نامی ایک اونٹنی تھی کہ میرے پاس تو اونٹنی ہے اور پس پہ سبر کیا اور سبر کیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سو جو الفاظ تھے کہتے ہیں کہ میرے حق میں وہ الفاظ تھوڑی دیر کے بعد ہی سچے ثابت ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مجھے دولت اور سروت سے نواز دیا اللہم جان لی سبور و جان لی شکور اخت کے بعد غزبہ مستلق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خندق میں بھی بہت بہادری کے ساتھ خندق بھی کھو دی اور میدان میں بھی بہت دادے شجاعت لی سفر آٹھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر فدق کی طرف روانہ کیا اس میں بھی یہ موجود تھے ربیہ السانی نو ہجری میں ایک سریعہ کا ایک لشکر جو ہے وہ بھیجا گیا تو اس میں بھی ساتھ موجود تھے اور پھر میں بتا چلتا ہے کہ تیس لوگوں کا ایک دستہ ایک سریعہ کے لیے روانہ کیا گیا تھا انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں اس کے قریب ایک گاؤں تھا گاؤں والے لوگوں کو انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ ہماری مہمان نوازی کرو تو گاؤں کے لوگوں نے مہمان نوازی اس انگار کر دیا انہوں نے مہمان نوازی اور زیافت سے انکار کر دیا لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیری کے بعد اس گاؤں کے جو قبیلے والے تھے ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کٹا اور انہوں نے آکے پر ان سے مدد مانگی اور اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ پاتحہ پڑھ کر دم بھی کیا اور اس پر پھر اپنا اپنا لواب بھی لگایا اس شخص کو جو سردار تھا اس کو شفا بھی ہوئی اس کو درد میں آفاقہ بھی ہو اور اس کی تکلیف جاتی رہی اور جب یہ لوگ رخصت ہو رہے تھے انہوں نے مہمان نوازی بھی کی اور رخصت ہوتے وقت ان لوگوں کو معافظے کے طور پر کچھ بکریاں بھی دی اب حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے دم کے بدلے بکریوں کا معافظہ لینا پسند نہیں کیا تو جب یہ لشکر یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں واپس حاضر ہوئے تو انہوں نے رودات سنائی کہ کیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا گیا اور پھر معافظے میں وہ بکریوں جو ہیں وہ لی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دروست کیا سورہ فاتحہ سورہ رقیہ ہے یعنی یہ دم کی جانے والی صورت ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک لیا اس کو تقسیم کر لو تو لہٰذا منع نہیں کیا اس کے علاوہ حدیبیہ خیبر فتح مکہ ہنین طبوک اوتا سب میں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا واقعات سے ثابت ہے اور بہت بہادری جرد شدات اور جوامردی کا معاملہ انہوں نے ظاہر کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ادوار میں بھی علم کے معاملے میں بہت مشاورت کی بہت فتاوہ بھی دیئے حضرت علی کے زمانے میں جب وہ نہروان کا مارکہ پیش آیا تو اس میں بھی بڑے جوش سے حصہ لیا اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو جن صحابہ اکرام نے مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں اور کیا ہی رہیں تو پورے اخلاص سے مشورہ دینے والے مشیروں میں حضرت ابو سعید قدری بھی شاب ملتے اور پھر 63 ہجری میں یزید کی بدامالیوں کی وجہ سے اور غلط رویوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی بہت تھوڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھیوں میں شامل ہوئے اور پھر ان کی بہت زیادہ مدد بھی کی 74 ہجری 74 ہجری میں جمعہ کے دن وفات پائی اور بقی میں دفن ہے اکثر ہوایات میں اس وقت ان کی عمر 74 years بتائی گئی ہے لیکن کچھ لوگوں نے 82 سال 82 years بھی بتائی ہیں دو بیویاں اور چار بیٹوں کا نام تاریخ میں آتا ہے ان کا ہولیہ کتب میں جو اسی طرح معلوم ہے کہ ان کی باری کٹی بھی موچیں اور ان کی داڑی میں زرد خضاب اس کے علاوہ تذکرہ نہیں آتا اپنے اہد کے سب سے بڑے سطح کے فقہاں میں ان کا نام ہے قصر سے حدیثیں یاد تھی اور ان کی مرویات کی تعداد 1170 تک ہے 1170 تک ان سے روایات ہیں بہت بڑا حلقہ درس تھا معمور رہتا تھا ہر وقت اور پھر یہ کہ حلقہ درس کے علاوہ بھی جب کوئی سوال پوچھنے کیلئے آتا تھا تو ہر وقت کسی کے سوال کے جواب دینے کو تیار تھے بہت حق گو تھے خود بھی حد کوئی کرتے تھے اور حق گوئی کی تاقید بھی شدت سے کرتے تھے امیر مابیہ کے دور میں بہت سی بدتیں رائج ہو گئی تھی تو ہاں سفر کر کے امیر مابیہ کے پاس گئے تھے اور تمام جو بدتیں اور جو خرابیاں رائج ہو چکی تھی ان کو بڑی شورت اور شجاعت کے ساتھ گوشت گزار کیا ہر سطح پر نہیں ان المنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلیمات سے ہٹ کے جہاں بھی کام ہوتا تھا اپنے پرائے سب کی نشان دے کرتے تھے ان کی بہن روزے رکھتی تھی اور لگاتار روزے رکھتی تھی اور بغیر سہری کے روزے رکھتی تھی تو آپ ان کو ہمیشہ منع کیا کرتے تھے ہی آتے طیبہ کے بعد کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو ایک دن وہ تشریف نہیں لائے بیمار ہو گئے یا کوئی اور بجاتی تو اس کی جگہ حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور صرف فرق طریقے سے امامت کروائی تو لوگوں نے سوال کیا تو اس پر کھڑے ہو گئے ممبر پر کہا کہ میں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے میں ویسے ہی پڑھواؤں گا اور میں تمہاری مخالفت کی پڑھوانی کروں گا سادگی بے تکلفی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیتوں کے خاص سے نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا علم اور اس پر عمل ان صحابہ اکرام کی طرح اس کی توفیق عطا فرما سنت کا اتباہ اتنا کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپناتے تھے یتیموں کی کفالت بہت زیادہ کرتے میں نظر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے شوق میں ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے چھڑی نہیں ہوتی تھے تو خجور کی کوئی شاکھ توڑ کے اس کو پتلی سی شاکھ کو سیدھا کر لیتے تھے تاکہ اتباہ سنت میں کوئی کمی نہ رہے زندگی کے چھوٹی چھوٹی سنتوں سے لے کر بڑی بڑی سنتوں تک اتباہ اور اطاعت کرتے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں اتباہ سنت کا احتمام کرنے اور ان پر استقامت سے جمنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزیقلو بنا بادا اس حدائی تانا وحب لنا ملا تونکا رحمہ انا کانتا وحب آمین سم آمین